بسم اللہ آج ہم جو لیسن نائن میں رولز قواعد نیم پڑھ چکے ہیں اسی نیم کو اپنے ذہن میں خوب اچھی طرح سے بیٹھانے کے لیے ایکسرسائز ہے تو یہاں پہ بہت خاص ایکسرسائز ہے اگر ایکسرسائز آپ نہیں کرتے ہیں کسی لیسن کا تو آپ کو اس لیسن کا پڑھنا قواعد کا نیم کا پڑھنا فائدہ نہیں دے گا اور اس کے علاوہ نئے عربی شبد ہے اس کا میننگ انگریزی میں ہے اور میں اردو میں بھی بتاتا ہوں اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں تو اس کا میننگ ہے نئے الفاظ کلمات الفاظ الجدیدہ نئے نئے الفاظ نیو وارڈز انگلیش میں کیا کہیں گے نیو وارڈز الوزیرو وزیر السوق بازار الانا ابھی الانا کے تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ نون پہ زبر ہے یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ استعمال ہوگا الانا منس ابھی ہنا کا منس وہاں انگلیش میں الوزیر مینسٹر السوق مارکٹ الان نو یا جسٹ نو ہنا کا دیر المکتبتو لائبریری انگلیش لائبریری المرواحاتو پنکھا فین حادون تیز شارپ المستوسف چھوٹا ہسپیٹل کلینک سمال ہسپیٹل الكوویتو کویت المدرسة تسانویتو المدرسة سکول سانویتو سکانری المدرسة تسانویتو سکانری سکول اندونیسیا انڈونیشیا انڈونیشیا اقرہ آپ پڑھئے انگلیش میں کیسے کہیں گے read تو آپ کو کسی بچے سے کہنا ہے کہ پڑھو تو آپ کہیں اقرہ آپ کو یہاں پڑھنا ہے این المدرس مدرس کہاں ہے وہ کلاس میں ہے اور نیا مدرس کہاں ہے یہاں پہ موسوف صفت کا پریکٹس المدرس موسوف الجدید صفت اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسوف یعنی ناؤن پہ اگر الفلام ہو تو صفت یعنی adjective اس پہ بھی الفلام ہوگا تو جیسا موسوف وہ اسی صفت المدرس الجدید اگر آپ کہتے ہیں وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ جدید غلط ہو جاتا کیونکہ موسوف پہ الفلام ہے تو الجدید جو صفت ہے مدرس کی اس پہ بھی الفلام ضروری وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الجدید اور نیا مدرس کہاں ہے هُوَعِندَ الْمُدِيرِ وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے یا ساتھ ہے اَيْنَ الْطَالِبُ الْجَدِيدُ نیا طالب علم کہاں ہے یہاں الْلُلْقَلر میں تو الطالب پہلا پارٹ موسوف دوسرا صفت زَحَبَ الْمَكْتَبَتِ لائبریری گیا او لائبریری گیا پوچھا کس کے بارے میں جا رہا ہے نیا طالب علم کہاں گیا تو او یعنی نیا طالب علم لائبریری گیا من ذَلِكَ الرَّجُلُ الطَوِيلُ اللَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ یہاں بہت بڑا لمبا جملہ ہے لیکن بہت آسان ہے من منس کون ذَلِكَ او الرَّجُلُ الطَوِيلُ لمبا مرد اللَّذِي جو خرج نکلا الْآنَ ابھی مِنَ الْمَدْرَسَةِ مَدْرَسَةِ مدرسہ سے تو من جو ہے من کا مانا ہے کون اس کا ترجمہ لاشٹ میں کرتے ہیں ذَلِكَ الرَّجُلُ الطَوِيلُ لَمْبا مَرْد او لمبا مرد اللَّذِي جو خرج الْآنَ ابھی نکلا مِنَ الْمَدْرَسَةِ مَدْرَسَةِ مَدْرَسَةِ مَن کون ہے تو او لمبا مرد جو ابھی نکلا مدرسہ سے کون ہے جواب هو المدیر الجدید او نیا مدیر ہے ہیڈ ماسٹر ہے وَمَنِ الْوَلَدُ السَّغِيرُ الَّذِي خرج الْآنَ مِنَ الْفَسْلِ اور الْوَلَدُ السَّغِيرُ سغیر چھوٹا الْوَلَدُ السَّغِيرُ چھوٹا لڑکا یہاں پہ ذَلِكَ نہیں ہے اوپر میں دیکھئے من کے بعد ذَلِكَ یہاں من کے بعد ذَلِكَ نہیں ہے کہنے کا مطلب ہمیں یہ بتانا ہے کہ ذَلِكَ نَبْحِ لَاتے ہیں تو آپ کو ترجمہ اوہ کرنا ہے لاتے ہیں تو کرنا پڑے گا اور نہیں لاتے ہیں پھر بھی ترجمہ آپ کو کرنا ہے اوہ کا وَمَنِ الْوَلَدُ السَّغِيرُ اوہ چھوٹا لڑکا الَّذِي خرجَ جو نکلا ابھی من الفصل کلاس سے من کون ہے اور اوہ چھوٹا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا کون ہے جواب وَبْنُ الْمُدِيرِ الْجَدِدِ اوہ نئے مدیر کا بیٹا ہے ابنو یہاں مضاف ہے المدیر مضافل ہے اور مضافل ہے کہ تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے تو المدیر ہی المدیر کے لاسٹ لٹر راہ پہ زیر ہے کیوں کیونکہ یہ مضافل ہے اور مضافل ہے یہ موصوف ہے الجدید صفت ہے تو المدیر زیر کی حالت میں یعنی اس کے لاسٹ لٹر پہ زیر ہے تو الجدید جو صفت ہے اس پہ بھی زیر ہے اگر آپ الجدیدوں کہیں گے تو غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ المدیر موصوف ہے اس پہ زیر ہے تو صفت پہ بھی زیر ضروری ہے وَبْنُ الْمُدِيرِ الْجَدِدِ وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے ابنو اور ابنون اور اسمون کے تعلق سے ہم پچھلے پارٹ میں پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ ابنوں کا علف پڑھا جائے گا کب اور کب نہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ پڑھ لیں گے تو بہتر ہوگا لمن تلک السیارت الْجَمِيلَةُ السیارت الْجَمِيلَةُ خفصورت کار تلک لمن کس کی لمن تلک السیارت الْجَمِيلَةُ نئی کار کس کی ہے ہی للمدیر الْجَدِدِ وہ نئے مدیر کے لئے لمن حزل کتاب الكبیر یہ کبیر بڑا بڑی حزل کتاب الكبیر یہ بڑی کتاب لمن کس کی ہے آہوالی المدرسی کیا وہ مدرس کی ہے یا کیا وہ مدرس کے لئے ہے تو لیے اور کا یا کی دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں لامزرلی کا جو حرف جر ہے آہوالی المدرسی کیا وہ مدرس کی کتاب ہے لا نہیں ہوا لطالبت صغیرت چھوٹی طالبہ کے لئے طالبہ شی گرل گرل جو ہے یہ الطالبہ گرل اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں ہوا لطالبت صغیرت وہ چھوٹی طالبہ کے لئے ہیں چھوٹا چمچ چھوٹا چمچ چھوٹا چمچ اسپون کہاں ہے ہیا فل کوبی وہ کپ میں ہے اینالکرسی المقصور ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے ہوا ہنا کا وہ وہاں ہے اقرا وقت پڑھئے اور لکھئے یہ جو آ رہا ہے آپ کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے لکھنے سے بہت فائدے ہیں اس لئے آپ لکھے ضرور اقرا وقت پڑھو اور لکھو انگلیس میں کیسے کہیں گے read and write الطبیب الجدید نیا ڈاکٹر فی المستشفہ ہسپیٹل میں ہے والطبیب القدیم اور پرانا ڈاکٹر فی المستوصف کلینک میں ہے یعنی اسمال ہسپیٹل میں ہے القلم المکسور ٹوٹا ہوا قلم علا المکتب میز پہ ہے ٹیبل پہ ہے المروحة الجدیدت نیا پنکھا فی الغرفة الكبیرت بڑے کمرے میں ہے غرفة کمرہ کبیرہ بڑا فی الغرفة الكبیرت بڑے کمرے میں ہے غرفة موسوف الكبیرہ صفہ اللغة العربیت سہلت عربی زبان عربیک لینگویج سہلت ایزی ہے آسان ہے الولد الطویل لمبا لڑکا اللذی جو خرجا نکلا من الفصلی کلاس الان ابھی طالب من القویتی کویت سے طالب علم ہے تو آپ من کا ترجمہ کا بھی کر سکتے ہیں طالب من القویتی کویت کا طالب علم ہے تو وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا کویت کا اسٹوڈنٹ ہے انا فی المدرسة السانوییتی میں سیکنڈری سکول میں ہوں زہب الرجل الفقیر الالوزیری الرجل الفقیر فقیر مرد فقیر آدمی گیا الالوزیر وزیر کے پاس منسٹر کے پاس جلسة طالب الجدید الطالب الجدید جدید نیا طالب علم جلسة بیٹھا خلفہ حامدن حامد کے پیچھے خلفہ کے تعلق سے آپ پچھلے لیسن کے پارٹ میں پڑھ چکے ہیں السکین الكبیر حادن جدن جدن کے تعلق سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں حادن تیز السکین چاقو بڑا چاقو بہت تیز ہے حادن جدن بہت تیز جدن منس ویری من حازل ولد القصیر قصیر منس ناٹا الولد القصیر ناٹا لڑکا من حازل یہ کون حازل ولد القصیر یہ ناٹا لڑکا کون ہے من کا ترجمہ لاشٹ میں کریں گے حازل ولد القصیر یہ چھوٹا ناٹا لڑکا کون ہے ہوا بن المدرس الجدید وہ نیا مدرس کا نیا ٹیچر کا بیٹا ہے